بسم اللہ اللہ ہم سب خریصے ہیں اللہ تعالیٰ سمیدی آپ سب بھی خریصے ہوں گے تو صبح بھی ہو چکی ہے ماشاءاللہ سے اور ہلکے ہلکے بادل بھی موجود ہیں اس کے علاوہ مہمان بھی پہنچ چکے ہیں رات ہمارے پاس میں باہر آئے ہوں اس ٹائم جیسے پرندے ہر طرف بول رہے ہوتے ہیں کہیں پر کوئل کی آواز آئے گی کہیں پر چڑیا کی آواز آئے گی کہیں پر بلبل کی آواز آئے گی تو صبح کا نظارہ یہ ایک عجیب نظارہ ہوتا ہے اور بلیاں بھی ادھر میرے ساتھ بیٹھے ہوئی ہیں کپاس کے کھیت میں تو چلتے ہیں ان کے لیے ناشتے کا بندوبست کر رہے ہیں بیگم صاحبہ چائے بنا رہی ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اپنے مہمانوں سے ملواتے ہیں مہمانوں کے لیے یہ دیکھئے چار پہیاں لائے تھے اور بھی کیونکہ ہمارے پاس وہ بیٹری والا پنکھا ہے نا اس لیے سیدھی لائن میں چار پہیاں لگائیں تھیں کچھن میں آمہ گامہ لگا ہوا ہے سب مہمان کچھن میں جمعہ ادھر ادنام صاحب کی باتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم شہدادے بھی بیٹھے ہیں اور ماشاءاللہ سے سب سے چائے بنی رہے ہیں سب چائے کا مدھا ہے والیکم اسلام والیکم اسلام تو بیگم صاحبہ نے آج پیالے بھی کام بھی سارے لے آگے ہیں ہاں چائے بن چکی ہے بندے ڈھیر ہیں دا میں پیالے ڈھیر گئے نہیں آگے ہیں اچھا اس کے ساتھ ساتھ وہ ڈیزین والے جو میں لیا تھا وہ کدھا رہے ہیں ساکیب یہ لیا انہا آگے مہمانو کے لیے اچھا اس کا ڈیزین چیک کرے تھوڑا یہ انہوں نے اس کا ڈیزین اس کا ڈیزین چیک کرے یہ کیا بنایا ہے انہوں نے ایل بنایا ہے کچھ تو بنایا ہے یہ لو یہ بتاو تم حسیب بتائے گا دی ہے دی ہے حسیب میں اسے اٹھا رہے گن کے رات ہاں یہ کہتا ہے گن ہے سسٹر کو دو رہاں سے نہیں بچوں کو دو کیوں آپ نہیں کھائیں گی نہیں نہیں ہم نہیں کھائیں گے بچوں کو ساں بچوں کو دو تم آگے ہو جاؤ نا آگے ہو جاؤ آگے ہو جاؤ تم بھی کھالو ساکیب تو ناشتے کے بعد انشاءاللہ آپ کو جو بھی کام کاجی کریں گے آج کے مہمان آج ہمارے پاس ہی ہیں ادھر کر لیں ناشتہ کر لیں سب مہمانوں کے لیں سب کا ناشتہ میں نے دیار کر لیا ہے میں نے اندر لیا ہے نیو اچھ لیے بہر گرمی ہے آج وہ بہر کا بس بہت زیادہ ہے اس وجہ سے میں نے کہاں اندر لائٹ کر لیں گے ہم نے سب کا ناشتہ کر لیا ہے ہم نے سب کا ناشتہ کا مہمانوں کو دے لیا ہے کھالے ہیں دوپیر کو ہم کو دخواہ بنانے گا ہم سب کا ناشتہ لو جید دوپیر بھی ہو گئی اور چاروں طرف آج پھر سے جو ہے نا وائٹ وائٹ کلر کے بادل اور یہاں پر تھوڑے ہلکے سیاہ بادل ہیں موسم ہلکی ہلکی ہوا بھی ہے لیکن ٹیمپریچر ویسے کا ویسا جیسے پہلے چھوڑ کے گیا تھا ہمیں کچھ دنوں کے لئے اب ہوا جو ہے نا شروع ہو رہی ہے اللہ کے کرم سے اللہ کے رحم سے انشاءاللہ کوئی بارش ہو جائے تو پھر موج بن جائے گی ہمارے اس گرین گرین علاقے کی ماشاءاللہ سے اسگر بھائی کامی دیر پہلے جو ہے نا کے کام سے چلے گئے تجارہ بھی اسگر بھائی کی آگیا اب باتیں چاہ رہی ہیں ماشاءاللہ سے اور پرانی جاہبیں بھی پہلے کر رہے ہیں بچپن کی گادے بھی پہلے کر رہے ہیں دل پر دل پر صحیح بات ہے لیکن کہ جاہبار کام کرسے کے بعد دھنسہ بھی کرتے ہوتے ہیں نا تو بچپن کی بار پہلے زمانے کی باتیں بھی یاد ہیں سب سے زیادہ رشتوں کی باتیں ہوتی ہیں ہاں رشتوں کی باتیں ہوتی ہیں سیدھی باتیں ہوتی ہیں اور ان سراف کے درمیان میں جہاہنا ابو کی یاد بہت زیادہ ہے سب سے زیادہ ہے کیونکہ آج کسی بھی خوشی کا موقع ہو تھوڑی سی خوشی بھی ہو تو ابو کی یاد بہت زیادہ آتی ہے ابو جہاہنا ہمارے بہت ہی اہم ایک شخصیتی ہے میں آپ کو بدوں سیسٹر والدین اب امین جان کو کتنا عرصہ ہوا ہے ابھی تو میں رمضان گلد رہا ہے تو والدین ایک ایسا رشتہ ہے جس کا کوئی توڑ نہیں ہے نہ کوئی اس کے ساتھ رشتہ اس کے ساتھ ملنے والا ہے بہن بھریوں کا ایک اور سسٹم ہوتا ہے جب ماں پاپ اس جہانے پانی سے چلے جاتے ہیں تب انسان کو پتہ لگتا ہے کہ وہ کس پانی میں ہے کیونکہ دعا کرنے والے ہاتھ جب اٹھ جائیں تو پھر انسان کو پتہ لگتا ہے کہ ہمارے لیے کتنے اہم تھے ابو جان ہیں اور ڈیلی اٹھ جن سیسٹر کے بھی ابو جان چلے گیا اور امی جان باقی ہیں میرے ابو جان باقی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر کہن رکھے جو ہمارے دمیان آج نہیں ہے ان کی کمیت بہت زیادہ سوس ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کو زندت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے ان کے لئے دعا کرنی چاہئے دعا ہی کر سکتے ہیں ہم اپنے اللہ تعالیٰ سے مجھے بھی کمیرس لیا رہے تھے کہ آپ جو ہے نا اسگر بھائی کے گارشتہ کرنے جارہے ہیں یا یہ کرنے جارہے ہیں یا وہ کرنے جارہے ہیں تو آج میں نے سوچا ہے کہ میں اپنے لوگوں کو تھوڑا تھوڑا سا بتا ہی دوں کہ اسگر بھائی کے گارشتہ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے تو اسگر بھائی کے گارشتہ کو میرا کاغی عرصے سے پہلے ہو چکا ہے ہاں صحیح بات ہے جو تیتے بھی ہو چکا ہے جب میرے بچے اتنے اتنے تیتے تھے کیونکہ جب میرے مرشلہ سے ادنان اور پیزان میرے دونوں بڑے بیٹے ہیں اور میرے بھین کی جہنا تین بیٹیاں تھی میں بھین کو بہت زیر خریشتی کہ اللہ تعالیٰ اس کو بیٹا دے اور جب پیزان پیدا ہوا تو میرے بھین کہتی تھی کیجئے بیٹا جو نے آپ مجھے دے دی میں نے اس کو کہا میرے سارے بچے آپ کے آپ کی بیٹیاں میری بیٹیاں ہیں تو رشتے سے ہر بنتے رہیں گے چلتے رہیں گے انشاءاللہ قسمت میں مقدر نہیں ہوا تو رشتے بھی انشاءاللہ ضرور ہوں گے انشاءاللہ اور ہم بھی اپنے بچوں کی پششیاں ضرور دیکھیں گے اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے ویسے ہوتی تو قسمت کی بات ہے آج کر کے دور میں جو دور چاہ رہا ہے بہت مشکل ہے بہت مشکل بات ہے لیکن کوشش انسان کرتا رہے تو کوئی مشکل نہیں ہوتی تو ویسے آج چھوٹی سی ہمیں سالیبریشن رکھی ہیں ساب دورے فیملی ہیں بلکہ تینوں فیملی ہیں میری بڑی سسٹر روڈر وہ بھی ساپ نہیں ہے تو کٹھی ہوئی ہیں تو میں نے سوچا ہے کہ بچوں کے خوری سی بیٹھائیری کھلا دیتے ہیں تو یہ ایک سالیبریشن ہو جائے گی بلاخر آگئی ہے اور مہمانوں کے لئے بیگم صاحبہ نے بڑا سا دیکھ جا بھی چھو جانکہ اوپر لگا دیا آئے جی چھو اپنا لکھتے آئے اس میں پیاز جو ہے نا براؤن ہو رہے ہیں تو بیگم صاحبہ سپیشل مہمانوں کے لئے کھانا بنا رہی ہیں جیسا کہ ہم بناتے ہیں پلاو کیونکہ شام کو ان کی تیاری ہے واپس جانے کی کل سے ہمارے پاس ہی ہیں دیلی روٹین سسٹر تو انشاءاللہ شام سے پہلے پہلے بیگم صاحبہ ہوا تیز ہو رہی ہے کھانا تیار کر کے ان کو کھانا کھلا کے انشاءاللہ روانہ کریں گے باقی موسم جو ہے نا وہ بھی تھنڈا ہو گیا ہے موسم ویسے کا ویسا کبھی مغرب سائٹ سے بادل گزرتے ہیں تو کبھی مشرق سائٹ سے کبھی شمال سے آتے ہیں تو جنوب کی طرف چلے جاتے ہیں یہ دیکھئے یہی اہم آگامہ لگا ہوا ہے ادھر رکنے کا نام نہیں لے رہے میں تو کہہ رہا ہوں ادھر تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ اور ہلکی سی بارک برسا کے چلے جاؤ موسم تھوڑا تھنڈا ہو جائے گا لا جواب ہو جائے گا تو آج کے ویلاغ کا یہی پر اختتام کرتے ہیں میں آپ سب کے لیے دعا کو ہوں جہاں رہیں خوش رہیں عباد رہیں اور کوئی دکتر دعا تک نہ پہنچیں اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ امان میں رکھے آپ میں سے جو بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں سیعت تنظر سیطا فرمائے اور جو بے اولاد افراد اللہ تعالیٰ نے ایک سیعت مند اولاد دی جو پردیس میں میرے بہن بھائی ہیں اگر کسی بھی دکھ تکلیف میں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی دکھ تکلیف دور کرے اور مزدور بھائی اللہ تعالیٰ نے بھی سیعت سکالی زندگی دے تو چھاؤں ہو گئی ہے بادل سورج کے سامنے آ گیا ہے تو ہوا چال رہی ہے موسم ایسے سمجھنے کے باہر نکلنے کے قابل ہو گیا ہے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ